السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خریت سے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے آج جمعہ المبارک کی نماز ادا کرنے آئے تھے گجرم والا کی بلکہ گجرم والا کیا پوری دنیا کی ایک عظیم ہستی پیر رضیسہ کا مصطفی صاحب ان کے مرکز میں جو کہ لوگیاں والا گاؤں میں واقع ہے ان کا مرکز بورڈ آفیس کے بالکل سامنے گلی آتی ہے وہاں پہ ان کا یہ مرکز ہے مرکز دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بنایا ہوئے انہوں نے اللہ پاک اس مرکز کو عباد رکھے شاد رکھے اور مزید ترقی اور کمیابی دے اللہ پاک اسے تو کافی لوگ پوری دنیا سے پورے پاکستان سے لوگ فردیسہ کا مصطفی صاحب کو جانتے ہیں اور گجرہ والا کے لوگ تو سپیشلی ان کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے یہ والا جو مرکز ہے جمعہ کی دن آئیں یہاں پہ نماز ادا کریں آپ کو ایک روحانی سکون ملے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی دنیا ہزاروں کی تداد میں لوگ یہاں پہ نماز جمعہ ادا کرنے آتی ہیں یہ دیکھیں موٹ سائیکلیں تقریبا ہزاروں کی تداد میں موٹ سائیکلیں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی وہ سامنے پیچھے ان کا منار نظر آ رہا ہے پرانی مسجد کا جو رضا ساکب صاحب کی پرانی مسجد ہوا کرتی تھی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں موٹ سائیکلیں سیکڑوں کی تداد میں ہزاروں کی تداد میں موٹ سائیکلیں ہیں اور کسی وقت میں یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹی سی یہ ہوا کرتی تھی باہر لیکن اب مدرسے کی ماشاءاللہ اتنی توسی ہو چکی ہے اس مرکز کی کہ یہ مسجد بھی اس کے اندر ہی آ گیا یہ یہاں پر ان کے لائبریریاں ہیں کھانے بینے کا سمان آپ کو ملے گا یہاں سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ نماز جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف یہاں پہ آپ کو روحانی سکون ملے گا یہ ان کا ایکزٹ گیٹ ہے جہاں سے انٹرویو ہوتے ہیں اور ایکزٹ بھی ہوتے ہیں جمعہ والے دن تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں یہ ان کے ایکزٹ گیٹ ہے اس کے باہر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں گاڑنیاں ہیں جو لوگ گاڑنیاں میں آتے ہیں اور صرف گجران والا سے نہیں لوگ ڈسکا سیال کوٹ نارو وال گجرات لالا موسیق خاریاں تک لوگ یہ حافظہ بعد کاموں کی گجران والا کے گرد و نوا میں جتنے بھی گوہ میں تقریبا سب سے لوگ یہاں پہ جمعہ دا کرنے کے لئے آتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کی پارکنگ ہے گاڑیوں کی اور وہ سامنینڈ کا ہاسٹل جو بچے یہاں پہ تعلیم اصل کر رہے ہیں ان کے لئے ہاسٹل بن رہے ہیں تو اللہ پاک اس مرکز کو مزید ترقیہ دے اور دسک مصطفی صاحب کا سایہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی میں نے کہا چلو شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ یہ بڑی ویڈیو میں دکھائی جائے رہے سکف صاحب کے بدرستے کی جمعہ والے دن خاص کر نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ